مرکابہ ٹینک تباہ اسرائیلی ٹینکو کی مرمت کے لیے ڈیل سپریم کورٹ پر آئینی حملہ رزی طاہر اس وقت جو سچویشن ہے خاص کر تل ایب ایب پہ ہم نے دیکھا جو حملہ ہوا ہے اس وقت یعنی اب معاملہ اندر کی طرف اور جو ہم نے بات کی تھی کہ ایران جو جا رہا تھا تحقیقات ہو چکی ہیں اور مکمل طور پر اسرائیل بخلا گیا ہے کہ تیرہ منٹ کے تیرہ منٹ یہ بتایا یا یا ساری نے کہ تیرہ منٹ سے بھی کم جو ہے ٹائم لگا ہے دو ہزار کلومیٹر ہمارا بیلیسٹک نیزائل جا کے اسرائیل کے وسط میں لگا ہے یہ بڑی کمال کی بات ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ جو لڑائی جو اسرائیل کے اندر ہی رکھنا چاہتے تھے اب تل ایب تک پہنچ چکی ہے امریک کے محکمہ خارجہ نے قابض اسرائیلی ریاست کو ایک سو چون سٹھ اشیرے چھے ملین ڈالر مالیت کے بھاری جو ہے وہ ٹینک ٹریلر اور فوجی میدان مستعمال کے لیے مطالقہ آلات فروغ کرنے کی منظوری دے دیئے اس معایدے میں بھاری ٹینک کے ٹریلرز سپیر پارٹس اور مرمت کی پرز ڈرائیور کے یہ جو آوزارز اور آلات ٹیکنکلی دستائیویز لوجسٹک پروگرام سپورٹ جیسے مشین دری شامل ہے یعنی اس پروگرام سے ظاہری بات ہے کہ وہ اپنا سلاسی طریقے سے بھیج رہا ہے بہت سے لوگ ہمیں کمنٹ میں پوچھتے ہیں کہ آپ روز بتاتے ہیں کہ ایک ٹینک تباہ ہو گیا دو ٹینک تباہ ہو گیا تو یہ ہماری اتداد کو پانچ چھ سو کے قریب تو پہنچ گئی ہے تو وہ ٹینک تباہ ہو گئے ہیں تو کہاں ہیں تو یہ ہے وہ کہ ان ٹینکوں کی بحالی مرمت کے لیے اب امریکہ سے ایک پورا جو ہے نیا ایک سودا آ رہا ہے جو اس کو بحال کرے گا تو ٹینک تو روزانہ تباہ ہو رہے ہیں آج بھی ایک مرکاوہ ٹینک کو نشانہ بنائے ہیں اور جس کا ہم آگے ذکر کریں گے اور تقریبا اب تک ایک جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں وہ پانچ سو سے سات سو کے لگ بگ ہیں اور ٹوٹل ٹینک جو ہے ان کے پاس تین ہزار کے لگ بگ ہیں اور ٹینک کے بغیر اسرائیل جنگ لڑ بھی نہیں سکتا اس لیے اب فوری طور پر امریکہ سے نئے پیسے امریکہ کی تو چاندی ہے کدھر سے اسرائیل سے پیسے لیتا ہے نئی چیزیں ظاہری بات ہے لوگوں کا خون باگی ہو پیسے کماتا ہوتی نظرین ایک چیز ہوتی ہے کہ ہمارے کوشش ہوتی ہیں ہم خبر آپ کو دیتے ہیں ہمارے پاس جو ثبوت آتا ہے تصدیق کرتا چیزیں اب تک پہنچ جاتے ہیں اب وہاں پہ ٹینک وغیرہ گناہ ہمارا کام نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ پابندیاں بہت زیادہ ہیں حتیٰ کہ خبر کو چھپایا پہنچ جاتا ہے خبریں جو ملتی ہیں کوئی آسانی سے نہیں ملتی ہیں اگر ٹینک تباہ نہ ہوتا تو اس قسم کے ٹینک تو نہ آتے ہیں پیسہ خرچ نہ کیا جاتا اس وقت اسرائیلی اخبار ماریو کے مطابق لبنان سے حضب اللہ نے بالائی الجلیل میں صدف اور طبریہ کی طرف تقریباً ساٹھ میزائل داغے ہیں حضب اللہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے مغبوضہ فلسطین کے الجلیل شہر پر راکٹوں سے حملہ کیا ہے اور جس میں قابل سیونی فوج کے گیمپوں کو ہم نے نشانہ بنایا ہے راکٹ حملوں کے بعد الجلیل میں کچھ علاقوں کو خالی کرا لیا گیا ہے جبکہ حضب اللہ نے سرد کے اندر قابل سیونی فوج کے مرکاوہ ٹینک کو گائیڈڈ میزائل سے تباہ کیا آپ یہ دیکھیں کہ مرکاوہ ٹینک مسلسل ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بلکل ایسا ہی ہے اور آپ خود دیکھ لیں کہ ایک طرف یمن عملہ کر رہا ہے دوسرے سے لبنان اور وہی بات جو آپ نے شروع میں کی ہے جنگ اسرائیل کے اندر رکھنی ہے جنگ کو اسرائیل سے باہر نہیں نکالنا ہے وہ باہر نکلیں گے تو اسرائیل کا فائدہ ہوگا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایران جواب نہیں دے رہا ایران یہی تو جواب ہے بلکل میزائل یمن کو کس نے دیئے ہزباللہ کو میزائل کون دیتا ہے تو ایران تو اپنا جواب دے رہا ہے لیکن ایران جو ہے وہ ریسپانس دے گا رییکٹ کر کے اپنے گھر میں جنگ لانے کیا وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں جنگ نہیں لائے گا تو جنگ جو ہے ایران اسرائیل کے اندر رکھے گا اور یہ اسرائیل کے اندر تلیبور میں یہ سب سے بڑی پولیسی اور وہی پلان تھا کہ جنگ ہم نے کیسے لڑنی ہے اور جنگ آپ نے درست بات کی کہ یمن کو اتنا سپورٹ ہو ایراک کے مضامت کو سپورٹ ہو اور آپ ایراک ہیں دیکھا ہے سارا کچھ اسی طرح ہم دیکھیں ازباللہ کو کون سپورٹ کر رہے تو ایران فرنٹ پہ ابھی نہیں آ رہا ہے آنا نہیں چاہیے میرے خیال میں جو حالات ہیں کیونکہ اسرائیل کے خواہششیں اتنی ہو کیا کہ معاملہ فرنٹ پہ آنا چاہیے یمن کے تباہ کن میزائل حملے کے مزید تفصیلات سامنے آ گئی ہیں اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق تل ایب ایب کے مشرق اور جنوب میں تقریباً بیس قسموں اور شہروں میں خطرے کی سائرنس سنائی دے رہے ہیں اسرائیلی فوج کے ترجمان کے مطابق فضائی دفع یمنی میزائل کو ناکارہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے میزائل بین گوریون ہوای اٹے سے چھے کلومیٹر فاصلے پر آکے گرہ اور ایک ٹرین سٹیشن کو بھی نقصان پہنچے چینل ٹولف نے تصدیق کیے کہ اسرائیلی فوج یمن سے طویل فاصلے تک کے بوجود وستی اسرائیل تک پہنچنے سے میزائل کا پتہ لگانے میں بلکل ناکام ہو چکے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اور ابھی ہم جو ذکر کر رہے تھے کہ تیرہ منٹ لگے ہیں دو ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کیا ہے ابھی کچھ حالاتوں کی اطلاعات آ رہی ہیں لیکن مصدقہ نہیں ہے جیسے ہی وہ آتی ہیں وہ ممکن ہے ہم صبح کے ویلوگ میں اس ناظرین کو بتا سکے یعنی آپ خود اندازہ لگائیں تل اہبب سے کوئی پانچ چھے کلومیٹر کا فاصلہ ہے بن گورین جو ائرپورٹ ہے یہ تل اہبب کے اندر ہے یہ تل اہبب کا ائرپورٹ ہے اس سے چھے کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بہت اہم اڈہ موجود ہے حزباللہ نے جب اٹیک کیا تھا بیاسی سو یونٹ پر تو انہوں نے تسلیم ہی نہیں کیا تھا کچھ نہیں ہوا لیکن دو تین افتے بعد ماننا شروع ہو گیا ہمارے بائیس الاک ہو گئے ہمارا یہ ہو گیا اتنا بڑا نقصان ہو گیا تو اسرائیل آہستہ آہستہ تسلیم کرتا ہے تاکہ وہ عوام کو بھی مطمئن رکھ سکے کہ ہمارا تو کچھ نہیں ہو رہا فضا میں میزائل آتے ہیں ہم تباہ کر دیتے ہیں لیکن اس وقت اسرائیل کے اندر بہت زیادہ تشویش ہے رضی بھائی خوف ہے اور آپ دیکھیں کہ کہا جاتا تھا کہ تل اہبب تک نہیں پہنچ سکتے تل اہبب تک ماننا پہنچ گئے یہ کئی حملے ہو چکے ایک نہیں کہیں حملے ہو چکے ہیں پاکستان میں بھی اس وقت بہت بڑا حملے ہو رہا ہے اور یہ آئین پر حملہ ہو رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے جو کردار یہاں پہ بٹھائے ہوئے ہیں ان کرداروں سے کچھ حملے کی تیاری بربور طریقے سے ہو رہی ہے اور اس وقت آئینی ترمیم کیلئے حکومتی رابطے جو ہیں کل مسلسل جا رہی ہیں اور وزیراعظم شہباد شریف کا ووٹ کے لئے اختر مہنگل سے ٹیلفونک رابطہ ہوا ہے اور جس میں سردار اختر مہنگل نے دو آزار میسنگ پرسنس کی جو فوری رہائی پر ووٹ دینے کی یقین دہا نہیں کرائی ہے پارلیمان کا سیشن تین بار ملتوی اور اب جا کر رات کے نو وجہ شروع ہو گا یعنی ہم یہ کہلیں کہ رات کے اندھیرے میں وارداد ڈالی جائے گی کیونکہ سیاہ وارداد ہے سیاہ کردار کے جو لوگ ہیں وہ رات کے اندھیرے میں ڈالتے ہیں اور میں تو یہ کہتا ہوں ساز موقع ہے کہ وہ اپنی ڈائریکشن درست کریں اس وقت ان کو جو سیاسی طور پر اگر ووٹ مل سکتا ہے اگر مستقبل ان کا محفوظ ہو سکتا ہے تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ انٹائی اسٹیبلشمنٹ جائے کیونکہ جس صوبے میں وہ وزیر اعلی بھی رہے جس صوبے کے اندر ان کی وزارت اعلی رہی گورنرشپ رہی اور جس میں ان کا ہولڈ را وہاں سے وہ ختم ہو چکے ہیں وہاں کی عوام کیا چاہتی ہے اپنی عوام کا سنیں اور اختر مینگل صاحب نے جو کچھ مانگا ہے وہ تو وزیعظم صاحب نہیں ایسے تو غزاری بات ہے اختر مینگل نے گین بڑی اچھی کھیلی اور میں سمجھتا ہوں کہ اشاری کی ہے اور اپنے علاقوں میں اس کا معاملہ ٹھپ ہو چکا تھا بہت زبردست طریقے میں استیفہ آنا پھر اس قسم کی یہ گین کھیلنا تو پاپولر بننا چاہتے ہیں امران خان نے ایک بات کیا میں ایک اور کرنا چاہوں گا نون لیگ کے پاس انیس سو اٹھانوے میں بھی اپنا آرمی چیف تھا اپنا ہی چیف جسٹس تھا انیس سو اٹھانوے میں انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کر کے زبردستی استیفہ دلوا کے اپنا آرمی چیف جسٹس بٹھا دیا پھر پانچ میں چھٹے نمبر سے اٹھا کے اپنا آرمی چیف لگا دیا ایک ہی سال بعد بارہ مہینے نہیں گزرے کیا ہوا اس ملک میں مارشلہ لگ گیا اب اگر نون لیگ اس سے نہیں سکھیے تو اب وہی ریپیٹ ہو رہا ہے دو در چوبیس میں اگر یہ کر رہے ہیں دو در پچیس میں نون لیگ پھر جو ہے ظاہری بات ہے کہ یہ والا جو یہ جو بھندہ ہے یہ جو ابھی تیار کر رہے ہیں ان کے گلے پڑے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے آئینی ترمیم سے متعلق عمران خان نے جل سے اہم پیغام دیا ہے چیرمین طریق انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ قابض مافیا اور اس کے ہینڈلرز ملکی مفاد سے قطع نظر جو ہے وہ صرف اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں عدلے کے آزادی پر حملہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے ملک میں تمام اداروں کو تباہ کر دیا گیا ہے ایک سپریم کورٹ بچا ہے جو قوم کی آخری امید اور سہارہ ہے قوم کی اس آخری امید کو آئینی ترمیم کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اور ایک مرتبہ پھر من پسند شخص ایکسنشن دینے کے لیے پورے ادارے اور ملک کے نظام کو دعو پر لگایا جا رہا ہے جس طرح مسلمی قنون نے کی جو حکومت ہے انیس سو ستانوے میں ڈنڈو سے سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا تھا فرق صرف یہ ہے کہ اب کبار حملہ عدلیہ کے اختیارات سلب کر کے کیا جا رہا ہے لیکن میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پوری قوم عدلیہ کے پیچھے کھڑی ہے آپ کیا کہتے ہیں اس پر بلکل جی خان صاحب کا پیغام آ گیا ہے اب آج رات بڑی اہم ہے اس رات کو دیکھنا ہے مولانا فضل امان صاحب اہم ہے رات اہم ہے پوری دنیا پوری پاکستان کی قوم وہ پارلیمنٹ کو دیکھ رہی ہے پارلیمنٹ جو ہے وہ کہیں اور دیکھ رہی ہے اور جو کہیں اور دیکھ رہے ہیں وہ بھی پتہ نہیں ان کے پاؤں ان کے پاؤں ہواں میں کیونکہ زمین پہ اس وقت وہ موجود نہیں ہے ہر طرف خواہف ہے ان کے اندر ان کی جو مقبولیت کسی دور میں ہوا کرتی تھی وہ اب نہیں ہے اب ان کا بیانیاں نہیں چلتا لیکن بہرحال اب خان صاحب کے ہاتھ دور ہے اس ملک کی اور خان صاحب عوام میں مقبول ہیں تو میرے خیال میں وہی اس کی نیا کو جو ہے پارلگا سکتا ہے ساری بات ہے جو مقبول ہوتا ہے وہی قبول ہوتا ہے لیکن الگ بات ہے عوام میں قبول ہوتا ہے عوام میں قبول ہوتا ہے جہاں قبولیت ہونی چاہیے تھی وہاں نہیں لیکن میرے خیال میں جان قبولیت ہونی چاہیے وہاں پہ ہے کیونکہ عوام آئیں تو عوام کو ہی جو ہے اس ملکے کرتا دھرتا اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج وہ ایکسپٹ کر لیں تو ملک میں بہت سر چیزیں سیٹ ہو سکتی ہیں لیکن بہرحال اب دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے مولانا صاحب اس ڈگر پہ چلتے ہیں اس ڈگر پہ یہ تو کچھ دیر بعد پتہ چلے گا اب تک کے لئے تنی اپنا موزر خیال لے کے بہت شکریہ